آخر میں حضرت والا سے حضرت حافظ محمد عثمان صاحب سے معدبانہ ترخواست کروں گا کہ اپنے ناسیانا کلمات سے ہم سب کو نوازیں بھائی جو حضرات باہر ہیں وہ بھی تشریف لیا ہے مجلس میں دعا ہونے والی ہے اب دعا میں سارے شریک ہو جائیں درود شریک پڑھ لوگا ہے اللہم صدی اللہ علیہ وسلم بھائی دوستو بزرگو آپ حضرات میں ماشاءاللہ بچیوں سے بڑی قیمتی باتیں سنی اور یہ ہمارے لئے انتہائی خوشی کی چیز ہے کہ ہمارے اس علاقے میں چند سال پہلے ہمیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں ایسا ادارہ ہوگا اور بچیاں ایسی ایسی قیمتی باتیں بڑے سلیقے کے ساتھ بیان کریں گی اور ہم سنیں گے یہ بحض اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کا انعام ہے اس کا احسان ہے اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستو اور بزرگو جس طرح مردوں کے لئے دین پر چلنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے دین پر چلنا ضروری ہے مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں آدمی کی جو ہے تربیتگاہ سب سے پہلے ماں کی گود ہوتی ہے ماں کے اندر اگر دین ہوگا تو بچے کے اندر دینداری آئے گی اور بچے کے اندر بہت ساری باتیں دماغ میں ایسی بس جائیں گی جو زندگی بھر ان کو آدمی نہیں بھولے تو بھائی اگر ہمارے ہماری بہنیں جو ہے دیندار ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کی بچیوں کی دینی تربیت کریں گی اور وہ خود ہی اگر دین کو نہیں جانیں گی تو بھائی کیا تربیت کریں گی وہ لہٰذا آگے جو ہے نسلیں بگڑتی چلی جائیں گی بے دینی جو ہے آتی چلی جائے گی اور بے دینی کے ساتھ دوست اور بزرگوں دنیا اور آخرت دونوں جو ہے بگڑ جاتے ہیں دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی ہستی ہوئی ہیں آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہستی تو نہ کوئی ہوئی ہے اور نہ کوئی ہوگی لیکن آپ کو بھی سب سے پہلے تسلی تشفی دینے والی اور آپ کی دل جوئی کرنے والی آپ کی بیوی کی شکل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی حضرت خدیجہ نے آپ کی دل جوئی کی جواب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک نازل ہوا تو آپ جو ہے گھبرا گئے کیونکہ قرآن پاک کوئی معاملی چیز نہیں ہے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا لیکن اللہ کے رسول پر جب پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی ہے تو آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے کملی اڑھا دو مجھے سردی لگ رہی ہے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ میری تو آج جان ہی چلی جاتی حضرت خدیجہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ مہمان نواز ہیں آپ کمزوروں کے ساتھ دینے والے ہیں آپ کے اندر یہ خوبی ہے وہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ہلاک نہیں کریں گے اور پھر اپنے چچہ ازاد بھائی نوخل کے پاس لے کر گئی ورقہ بن نوخل کے پاس اور انہوں نے بھی جو ہے تسلی تشفی کی جو ہے بات کے اسی طرح سے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کی بیٹی کا سہارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کی بیٹی جو ہے اس کا بیند ذریعہ بنی اسی طرح خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ یعنی جتنے بھی علامہ اور بزرگان دین گزرے ہیں ان سب کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ رہا ہے کسی کے پیچھے ماں کی شکل میں کسی کے پیچھے بہن کی شکل میں اور کسی کے پیچھے اس کی بیوی کی شکل میں غرط سب کے ساتھ سہارا رہا ہے عورتوں تو دوستو اور بزرگو وہ سہارا تو جب ہی بنی جب ان کے اندر جو ہے ایمان تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بچے تھے ابھی آج ہم تو جو ہے کیا کرتے ہیں رے بھائی مربے چار ہیں پانچوں بیٹا بھی ہو گیا اس کی بھی فکر کرو مربے کی کوئی پلات سلاٹ کی کوئی دکان کی ہاں لیکن وہ کیا کرتے تھے دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہمارا بیٹا خدا سے لینے والا کیسے بن جائے تو خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا یہ کام میرے اوپر چھوڑ دو یہ میں کروں گا یہ کام اب جو ہے بیٹے نے کھانا مانگا کہنے لگی بیٹا کھانا تو اللہ دیتا ہے ہمیں بھی وہی دیتا ہے یوں کہ امہ پھر کیا کروں بیٹا وضو کر دو رکعات رماز پڑ اللہ سے مانگ امہ کیا کرتی کھانا بنا کر گھر میں کہیں رکھ دیتی بیٹا دعا کرنے کے بعد کہتا اب کیا کروں امہ بیٹا دیکھ لے گھر میں اللہ نے پہنچا دیا ہوگا کہیں گھر میں وہ تلاش کرتا کھانا مل جاتا یہی دستور برسوں چلتا رہا ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ ماں کہیں چلی گئی کہیں رشتہ داری میں کسی کام سے اور کھانا رکھنا بھول گئی کھانے کا وقت آ گیا بچے کا جو ہے مندرسے سے پڑھ کر واپس آنے کا وقت ہو گیا گھر اب اس کو یاد آیا تو جلدی آ بھی نہیں سکتی تھی کھانا رکھنا بھول گئی تھی تو ماں نے کیا کیا وہیں دعا کی کہ اللہ میرے اتنے دن کی محنت جو ہے ختم ہو جائے گی میرے بیٹے کے یقین بگڑ جائے گا اے اللہ تُو میرے بیٹے کھانا دے دے اب بیٹا تو آیا خواجہ قدب الدین اختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مکتب سے پڑھ کر آئے ماں بھی نہیں ہیں لیکن آتے ہی انہوں نے تو وضو کیا وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اللہ سے دعا کی کھانا تلاش کیا تو ایسا کھانا جو اب سے پہلے کبھی کھایا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے داریک بھیجا اب ماں آئی گھبرائی ہوئی یہ تو کھانا کھا کر کے سو بھی گئے ماں آئی ماں نے جہاں دیکھا کہ بیٹا سویا ہوا ہے تو بیٹے کا بوسہ لیا آنکھ کھلی ان کی تو ماں نے کہا بیٹا کھانا یوں کہ ام ماں آج تو ایسا کھانا کھایا ہے کہ ایسا کھانا تو کبھی کھایا ہی نہیں ماں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا تیرے سے لینے والا بن گیا تو ماں جو ہے اللہ سے لینے والے اپنی اولاد کو جو ہے بنائے کرتی تھی اور پھر وہ خود ہی نہیں کھاتے تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو کھلایا کرتے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہ خلیفہ کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بابا خرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ تھے اور بابا خرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے بساؤ کے اشتیمہ میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دسترخان پر ستر ستر من نمک روزانہ لگنے کی روایت ہے بائیس بائیس لاکھ آدمیوں کے روزانہ جو ہے کھانے کی روایت ہیں کہ جو آدمی اللہ سے لینہ سیکھ جاتا ہے اللہ کے خزانے لا محدود ہیں وہ تو اللہ سے لے گا اور بندوں کو کھلائے گا تو بھائی ہم اپنی بچیوں کو ان مندرسے میں داخل کریں جہاں مکتب ہیں وہاں مکتب میں پڑھائیں بچیوں کو اور پھر یہاں داخل کریں اور اس مندرسے کا پورا تعاون کریں اس میں اپنی بچیوں کو بھی داخل کریں مال کے اعتبار سے جان کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ہم اس کا تعاون کریں اور ایک بات یاد رکھ ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے کوئی آدمی یہ سوچ ہے کہ صاحب میرے سے ہی کام چلے گا یہ آدمی کا جو ہے سیال بلکل غلط ہے کام تو اللہ ہی چلائے گا کام کون چلائے گا بھائی اللہ ہی چلائے گا ارے ہمیں بھی اللہ کھلا رہا ہے ہمیں بھی اللہ کھلا رہا ہے لیکن بھائی اگر ہم ہم سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لے لے تو یہ اس کی مہربانی ہے احسان نہ رکھ کہ خدمت سلطان کروں ہوں میں احسان اسی کا مان کہ اس نے خدمت مہر رکھا ہم ان مندارس کی دین کی محنت کر کے احسان نہ رکھے ہیں کہ صاحب میں کر رہا ہوں ارے تو کیا کر رہا ہے یہ اس کا احسان ہے جو کروا رہا ہے اس لئے بھائی سارے کریں گے انشاءاللہ اور دوستو اور بزرگو اب فصل کا موقع بھی آ رہا ہے اس لئے فصل میں سے خوب ہم ان مدارس کے لئے دیں جتنا ہم دیں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت فرما دیں گے کام چلانے والی ذات اللہ کی ہے کام چلانے والی ذات اللہ کی ہے میں نے جو ہے پہلے کئی مرتبہ یہ اندازہ لگایا گھر کا اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں میرے پاس تین سو من کی ہوتے اس میں جو ہے پندرہ من بنتے تین سو من کے کتنے بنتے پندرہ من لیکن میں جو ہے دیتا بائیس تیس من یعنی ڈوڑا دیتا اس کے بعد جو ہے بہنسے بھی تین تین رہتی تھی بہنس بھی کھاتے گھر والے بھی کھاتے سردیوں میں اکثر بیچا کرتے تھے تو جتنے بھرتے تھے اتنے ہی نکلتے تھے ان بہنسوں کا کھانا اور گھر کا کھانا وہ سب اللہ کی طرف سے برکت تو ہم جتنا خرش کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت فرما دیں گے اور ہم جو ہے مرو مرو کریں گے دوست اور بزرگو دروازے کے سامنے اگر روشندان نہ ہو رہا ہے تو ہوا بھی داخل نہیں ہوتی ہے ہوا داخل جب ہوتی ہے جب ہوا کو نکلنے کے لئے راستہ ہو تو مال بھی جب آئے گا جب ہم اس کو آگے نکالیں گے اور خاص طور سے اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ جو آدمی اللہ کے کام میں اپنے وقت کو لگائے گا اپنے پیسے کو لگائے گا اپنے مال کو لگائے گا اللہ تعالیٰ غلط کاموں سے اس کی جان مال کو اس کے پیسے کو بچا لیں گے ورنہ تو جان مال اور وقت یہ تو لگنے ہی کے لئے ہے حضرت جرحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے اگر یعنی میں نہیں لگو گے تو لا یعنی میں لگنا پڑے گا اس لئے بھائی ہم جو ہے اپنی خوش قسمتی سمجھیں جو اس کام کو کر رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معامنین کو اور محبت رکھنے والوں کو بے انتہا قبول فرمائیں ان کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں پوری پوری برکت نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ جن کی یہ دعا ہے حضرت مولانا واحد بخص صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں بھی ان کی آلہ اولاد میں بھی دوبارہ دین کے دائی اور شہدائی عالم پیدا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے میں دینی فضائیں قائم فرمائیں بے دینی اور جہالت کو ختم فرمائیں اور اب رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے اس میں ہمیں اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے اور رمضان شریف میں بھاو بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جو رمضان شریف میں نکل کر ایک نماز پڑھے گا انچاس تروڑ نمازوں کا سواب ملے گا تو بھئی ہم اور رمضان میں ہی رمضان ہی آ جائے گا مندرسوں کے تعاون کا بھی تو رمضان میں ہم تعاون کریں گے اس کا بھی سواب جائے ستر گوڑا ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے